اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل موزز ناظرین اکرام جب بھی پاکستان کی ضائع کے لیے ایک وین انجن تیارہ خریدنی کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے روس کے ایسیو تھرٹی فائف اور چین کے جے سکسٹین کا ذکیہ چھاتا ہے کہ پاکستان ان دونوں میں سے کسی ایک ایر گراف کو حاصل کر سکتا ہے لیکن ناظرین اکرامی جب سے بھارت کی ڈیفرنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے رشیہ کا دورہ کیا ہے اور جب سے روس کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے کہ روس پاکستان کو کوئی بھی ایسا ہتھیار نہیں دے گا جس سے بھارت کو نقصان ہو تب سے یہ بات کنفرم ہوگی ہے کہ روس پاکستان کو اپنے ایسیو تھرٹی فائف پیارے فروف نہیں کرے گا لیکن ناظرین اے مطرم اس سے پاکستان کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ پاکستان کے پاس چین کے جے سکسٹین ایر گراف کا اپشن موجود ہے جس کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ چین کا یہ جے سکسٹین فائٹ اور جیٹ روس کے ایسو تھرٹی فائف سے بھی زیادہ بہتر ایر گراف ہے ناظرین اے مطرم آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ آپ پاکستان چین سے جے سکٹین تیارہ خریدنی والا ہے اور روس کے ایسو تھرٹی فائف اور چین کے جے سکسٹین میں کون سا ایر گراف زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا آپ لوس پاکستان کو اس کے جیف سیمیٹین تھرڈر تیاروں کے لیے انجن کی فراہمی روپ دے گا یا پھر نہیں لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو انہیں آنے والے موزوز ناظرین سے انتہائی مدبانہ بزارش ہے کہ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل فریضوں سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیوے بیل کو بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہت آسانی پہن سکے تو بنا آپ ناظرین کو اور انتظار کروائے چلتے ہیں اپنے آگے کی ویڈیو کی جانبے موزوز ناظرین گرامی اس وقت پاکستان کو ٹوین انجن تیارے کی اشید ضرورت ہے کیونکہ بھارت آئے روز اپنی فضائیہ میں نے ٹوین انجن تیارے شامل کرتا جا رہا ہے جبکہ پاکستان کے پاس ابھی تک ایک بیٹوین انجن تیارہ موجود نہیں ہے اور اگر پاکستان فضائیہ چین سے جے سکسٹین تیارے خرید لیتی ہے تو یہ تیارہ پاک فضائیہ کی تمام تم ضروریات کو پورا کر سکتا ہے لیکن موزوز ناظرین چین کے اس جے سکسٹین تیارے کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ جے سکسٹین روس کے ایسیو تھلٹی فائیف کی کوپی ہے لیکن چین یہ کہتا ہے کہ جے سکسٹین چین کے جے الیون ائرکرافت کو اپگریر کر کے بنایا گیا ہے ناظرین محترم اگر روس کے ایسیو تھلٹی فائیف اور چین کے جے سکسٹین تیارے کی خصوصیات کی بات کی جائے کہ ان دونوں میں سے کون سا تیارہ زیادہ بہتر ہے تو روس کے ایسیو تھلٹی فائیف میں سیٹرن ایل فور ون انجن استعمال کیا گیا ہے جس کی برن آفٹر ترسٹ وان فورٹی ٹو کلو نیوٹن ہے جبکہ چین کے جے سکسٹین میں ڈبلی ایس ٹین بھی انجن استعمال کیا گیا ہے جس کی آفٹر برن تھرسٹ وان فورٹی فائیف کلو نیوٹن ہے یعنی ان دونوں ائرکرافت میں جو انجن استعمال کییں گے ہیں ان کی پاور تقریباً ایک جیسی ہے روس کے ایسیو تھلٹی فائیف کو جو میکسیمم ٹیک آف ویٹ ہے وہ چونتیس ہزار پانسو کلو گرام ہے جبکہ جے سکسٹین کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ پانسو ہزار کلو گرام ہے روس کے ایسیو تھلٹی فائیف کی جو زیادہ سے زیادہ سپیڈ ہے وہ چوبیس سو فی گھنٹے کی ہے جبکہ چین کے جے سکسٹین کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ دو ہزار چار سو ستر کلو میٹر فی گھنٹہ ہے ناظرین ای گرامی ایسیو تھلٹی فائیف کی جو رینج ہے وہ چھتیس سو کلو میٹر ہے اور اس کی کوبینل ٹیڈ سولہ سو کلو میٹر ہے جبکہ جے سکسٹین کی رینج تین ہزار کلو میٹر ہے اور جے سکسٹین کی کوبینل ٹیڈ پندرہ سو کلو میٹر ہے اس کے علاوہ موزلز ناظرین ایسیو تھلٹی فائیف زیادہ سے زیادہ 59,000 فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے جبکہ چین کے جے سکسٹین تیارہ 66,000 فٹ کی بلندی تک جا سکتا ہے یعنی موزلز ناظرین رینج کے حوالے سے ایسیو تھلٹی فائیف تیارہ جے سکسٹین سے تھوڑا بہتر ہے جبکہ سپیگ اور سرور سیلنگ میں چین کے جے سکسٹین کو ایسیو تھلٹی فائیف سے بہتری حاصل ہے لیکن ناظرین ایگرام ان دونوں ائرکرافٹ میں یہاں بھی ڈیفرنس بہت کم ہے اس کے علاوہ ناظرین ایگرامی اگر ان دونوں تیاروں میں لگائے گئے ہارڈ پوائنٹس اور ائر ٹو ائر میزائلوں کے بات کی جائے تو ایسیو تھلٹی فائیف میں ٹوائل ہارڈ پوائنٹس لگائے گئے ہیں جن میں آر سیونٹی فور آر سیونٹی فری آر سکسٹین آر فورٹی اور آر سیونٹی سیونٹ جیسے میزائلوں کو استعمال کیا گیا ہے جبکہ جے سکسٹین میں ٹوائل ہارڈ پوائنٹس لگائے گئے ہیں جن میں پی ایل نائن جیسے شار فینج پی ایل ٹوال جیسے میڈیوم رینج اور پی ایل پیسٹین جیسے لانگ رینج میزائل کا استعمال کیا سا سکتا ہے یعنی ناظرین اگرامی ان دونوں فائٹر جیکس میں آج کے دور کی انتہائی جدید ایر ٹو ایر میزائلوں کا استعمال کیا جا ہے اس لئے ناظرین اگرام یہ کہنا کہ ایس سیو تھرٹی فائب چین کے جی سیسٹین سے دستر تیارہ ہے یہ بات غلط ہے کیونکہ جی سکسٹین روس کے ایس سیو تھرٹی فائب سے کچھ چیزوں میں بہتر تو ہو سکتا ہے لیکن کسی چیز میں زیادہ پیچھے نہیں ہے اس لئے ناظرین اگرامی بے شک روس اپنے ایس سیو تھرٹی فائب تیارے پاکستان کا فروت نہ کرے لیکن پاکستان کے پاس جی سکسٹین جیسے جدید تیارے کا اپشن ہر وقت مجھود ہے اور اب بہت جلد پاک فیضائیہ کی جانب سے جی سکسٹین چیارے کی حصول کیلئے چین سے رابطہ بھی کیا جائے گا کیونکہ جی سکسٹین جیسا جدید تیارہ اس وقت پاک فیضائیہ کی اشک ضرورت ہے اب موازنز ناظرین اگر بات کی جائے کہ کیا روس بھارت کی کہنے پر پاکستان کو اس کے آر ڈی نائنٹی سی انجن کی فرامی بھی روک دے گا تو ناظرین گرامی اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ روس جو آر ڈی نائنٹی سی انجن پاکستان کو فرام کر رہا ہے اس کا بقیدہ ایک مہائدہ ہے اور اس مہائدے کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا لیکن موازنز ناظرین پھر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آر ڈی نائنٹی سی انجنز اگر روس نے پاکستان کو دینا بند کر دیئے تو پاکستان کا جیب سیمٹین تھرڈر پروگرام برباد ہو جائے گا تو ناظرین گرامی ایسی کوئی بات نہیں کیونکہ اگر روس پاکستان کو آر ڈی نائنٹی سی انجن کی فرامی بند بھی کر دیتا ہے تو پاکستان کے پاس چین کے ڈی نائنٹی سیریز کے انجن کا آپشن موجود ہے جو کہ روس کے آر ڈی نائنٹی سی انجن سے بھی زیادہ پاورفل ہے لیکن آسینی موطن روس آر ڈی نائنٹی سی انجن کی فرامی کبھی بھی نہیں روکے گا کیونکہ روس کو معلوم ہے اگر روس نے آر ڈی نائنٹی سی انجن کی فرامی روکی تو پاکستان کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بگڑ سکتے ہیں اس لئے روس ایسی ویلٹی کبھی بھی نہیں کرے گا تو ناظرین گرامی آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ ملتی ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ